میں صرف اتنی سے بات کروں گا ایک کا اچھی بات جو مالک صاحب نے کی ہے ان تمام چیزوں کے باوجود کے مختلف ایسوسییشنز کے اندر کچھ اقلافات ہوں گے لیکن ہماری جو ایمنٹ جو ایڈیٹرز اور نیوز ڈیریکٹرز کی تنظیم ہے وہ کم از کم مکمل قور کے اوپر اس کے ساتھ ہے بلکہ جو جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے جس میں پی بی اے بی ہے اور ای پی این ایس ہے سی پی این ای ہے اس کے اندر یہ تمام لوگ جو ہے وہ کم از کم اس اشیو کے اوپر مکمل قور پر یونائیٹڈ ہیں دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ جب ہم نے یہ تنظیم بنائی تھی تو اس تنظیم کو بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ایک اور ایسی ہی جیسی بہت ساری اور تنظیمیں بنی ہوتی ہیں ایسی تنظیم بن جائے اس ملک میں یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں کے ایڈیٹرز یہاں کے نیوز ڈیریکٹرز اور جو بھی کنٹرولرز ہوں ان کو اتنا حوصلہ پیدا کرنا پڑے گا کہ اگر ان کے ہوتے ہوئے کسی جنرلسٹ کو نکالا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہوں گٹ کر مقابلہ کریں اس کا اور اگر ان کو ان کے سامنے کسی کو نکالا جاتا ہے تو پھر مثال بنے استیفادیں الگ ہو کر کھڑے ہو جائیں کوئی ادارہ سیٹوں کے بلبوتے پہ نہیں چلتا ورکرز کے بلبوتے پہ چلتا ہے کیمرہ منز کے بلبوتے پہ چلتا ہے رپورٹرز کے بلبوتے پہ چلتا ہے پروڈیوسرز کے بلبوتے پہ چلتا ہے ٹی اے سن جی چلانے والوں کے بلبوتے پہ چلتا ہے ادارہ تو اگر ایڈیٹرز جنمن ہیں نیوز ڈیریکٹرز جنمن ہیں تو پھر اپنے اداروں کے اندر اسٹینڈ لینا پڑے گا لیکن اس پالیسی کے خلاف اندر لڑائی ضرور کی جا سکتی ہے اگر حکومت پی ایم ڈی اے کو ہر صورت میں جیسے کہ کہا گیا لانا چاہتی ہے تو پھر آئیں مل کر فیصلہ کریں چاہے اس ادارہ کا مالک چاہے یا نہ چاہے ہم حکومت کی کوریج نہیں کریں اگر لڑائی کرنی ہے اگر حکومت کو ہر صورت میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میڈیا کا گلہ دبا دیا جائے گا تو پھر سڑک پر آ کر لڑنا پڑے گا پھر ایسے کام نہیں چلے گا کہ ایک عام ورکر جو ہے وہ تو بچاری کی نوکری جائے وہ عام ورکر جو ہے وہ سڑک پر کھڑا ہو اور ہمارے جیسے ایڈٹرز جو ہیں وہ اچھے کمروں میں بیٹھے رہے اور اچھی تنخواہ لیتے رہے ایسے نہیں چل سکتا ایسا نہیں چل سکتا تو مجھے صرف یہ کہنا تھا آفزل بڑھ صاحب نے زبردستی مائک پکڑا دیا مجھے مجھے صرف یہ ہی کہنا تھا مجھے بھی انہوں نے زبردستی پکڑایا تھا اور میں صرف حکومت سے انہوں نے کہا ایک نظم تو میں چھوڑی ہے سنا لیتا ہوں مت قتل کرو آوازوں کو تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو ہم لوگ محبت والے ہیں تم خنجر کیوں لہراب دے اس شہر میں نغمے بہنے دو اس شہر میں ہم کو رہنے دو ہم پالم دھار ہیں پھولوں کی ہم خوشبو کے رکھ والے ہیں تم کس کا لہو پینے آئے ہم پیار سکھانے والے ہیں ہاں 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 لیکن لیکن نظم لیٹ ہوگی ہے فراز کا بیٹا حفظیم نہیں ہے اس شہر میں شاید ہوتا تو شاید ایسا نہ ہوتا اس شہر میں تم کیا دیکھو گے جب فرد یہاں مر جائے گا جب تیخ سے لیکٹ جائے گی جب شیر سفر کر جائے گا جب کال پڑا آوازوں کا جب دیوانوں کا قہد ہوا پھر کس پر سنگ اٹھاؤ گے اپنے چہرے آئینوں میں جب دیکھو گے در جاؤ گے در جاؤ گے در جاؤ گے در جاؤ گے